اسرا انسان دیوز دیوز کون ہے جو اپنے گھر والوں میں جو اس کے انڈر ہیں جس کے اوپر اس کا آرڈر چلتا ہے اس کی بیوی اس کی بہنیں اس کی بیٹییں ان کے اندر بے حیائی بے غیرتی کے کام دیکھے بدکاری کے کام دیکھے اور پھر آنکھیں بند کر لیں یہ دیوز ہے ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے ان کی شہادی کسی ملکہ سے ہوئی اب یہ بہت بڑے عالم تھے ملکہ ان کی ساری باتیں مانتی لیکن پردہ نہیں کرتی تھی تو یہ عالم اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے ایک دن حدیث آئی کہ دیوز اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا شاگردوں نے پوچھا شیخ یہ دیوز کا مطلب کیا ہے یہ ملکہ اس مولوی صاحب کو لے کر اثر کے بعد سیر کرنے کے لیے باغات کے لیے بگھی گوڑوں پر بگھی پر بیٹھ کر جایا کرتی تھی کہاں گا جب کل میری سواری جا رہی ہو اور میری بیگم میرے ساتھ ہو اور ہم سیر کیلئے نکل رہے ہو تم اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر راستے میں میری سواری کو روک کر پوچھنا شیخ یہ حدیث پڑھائی تھی کہ دیوز اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا تو دیوز کون ہوتا یہ بتائیے یہ مولوی صاحب ملکہ کے ساتھ نکلے سیر کے لیے شاگردوں نے کتاب پکڑی سامنے آگئے شیخ آپ نے کل حدیث پڑھائی تھی دیوز اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا دیوز کون ہے تو کہنے لگے میں دیوز ہوں شیخ کہنے لگے میں دیوز ہوں کہاں وہ آپ آپ تو ہمارے شیخ ہو کہاں اصل میں میری شادی ملکہ سے ہوئی ہے میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں یہ پردہ نہیں کرتی میں اس کو پردے پر قائل کرتا ہوں یہ پردہ نہیں کرتی اور میں اس کی اس بے پردگی پر خاموش ہو چکا ہوں سمجھا سمجھا کے تک کیا ہوں میرا آرڈر نہیں چلتا دیوز وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے بے حیائی دیکھے اور پھر اس سے نہ روکے یہ بغیرد دیوز ہے اور دیوز اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو ملکہ بڑی اقل منت تھی اس نے وہیں سے کہ مولی صاحب چلیں واپس ہی آج کی آخری سہرتی بغیر پردے کی کل نکلوں گی تو برخے کے ساتھ نکلوں گی آپ کے اور میرے گھروں میں کیا حالات ہیں اللہ کے لیے ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں غور کرنا کتنے وہ گھرانے برباد ہوتے ہیں ٹویشن کے نام پر بچی میٹرک میں ہے ایف اے میں ہے ایف ایسی میں ہے بی ایسی کر رہی ہے ٹیوٹر گھر میں آتا ہے اس لڑکی کو پڑھانے کے لیے اور تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں دونوں کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں ماں اپنے باقی بچوں بچیوں سے کہتی یہ خبردار کوئی اونچا نہ بولے اور کوئی بہن کے کمرے میں داخل نہ ہو وہ انگلیش کی ٹویشن پڑھ رہی ہے وہ کیمیسٹری کی ٹویشن پڑھ رہی ہے وہ بیالو جی کی ٹویشن پڑھ رہی ہے یہ ٹیوٹر آتا ٹیوٹر بن کر ہے اور نکلتا گھر سے دامات بن کر ہے ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا یہ بغیرتی باپ بھی برداشت کرتا ہے یہ بغیرتی ماں بھی برداشت کرتی ہے انگلیش کے نام پہ سائنس کے نام پہ کیمیسٹری کے نام پہ کہ ہماری بچی اندر بیٹھ کے تیاری کرے اور یہ نہیں جانتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اور اگر تنہا ہوگا تو تیسرا کون ہوگا شیطونگڑا نہیں کا وڈہ آئے گا بابا جی آنگے خود شیطان ان دو کے درمیان میں بجماشی کرنے کے لئے حاضر ہوگا اور کتنے وہ گھر ہیں جو برباد ہوئے جس کے اندر ٹیوٹر بن کر نوجوان مرد آتا ہے اور نوجوان بیٹی تنہائی میں بیٹھ کے پڑتی ہیں بے غیرت ماں خود چائے بنا کر ان کے سامنے رکھتی ہے اور نہیں جانتی اس پڑھائی کے نام پہ یہاں پہ بدکاری ہو رہی ہے باب نمازی ہے باب مسجد میں جانے والا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے لیکن یہ بے غیرتی برداشت کرتا ہے اس کی جوان بیٹی غیر برد کے ساتھ بیٹھ کر دو دو گھنٹے گزارتی ہے محمد نے تو ایک منٹس بھی منع کیا ہے صل اللہ علیہ وسلم کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو اگر نہیں باز آتا تو ان کا تیسرا شیطان ہوگا کتنے وہ نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اجازت دیتے ہیں میں بڑا مشغول ہوں سودا صلف خریدنے کے لیے آپ خود گھر سے باہر جا کر خرید سکتی اور کتنی وہ بے غیرت بیویے ہیں جن کا خامین ان کو کپڑا لا کر دے دے سمان لا کر دے دے تو وہ جواب میں کہتی ہیں تینوں کو لینہ آمدہ تُو چار سو روپے کا سوٹ لایا میں تین سو گھلائی وہی سوٹ جو تُو چار سو گھلائی وہی سوٹ میں تین سو گھلائی نہ تجھے کلر کمبینیشن کا پتہ ہے نہ تجھے کپڑے کی کوالٹی کا پتہ ہے نہ تجھے لین دین کا طریقہ پتہ ہے اور یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو سو روپے کا ڈسکاؤنٹ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اس لیے کہ یہ اکھیلی نکلی ہے یہ گھر سے تیار ہو کر اپنے موں کو سجا کر نکلی ہے برخے کا ایک کپڑا اول تو موں کھلا ہے اور اگر کوئی چھپانے کی کوشش بھی کرے گی تو ایسا لگے کہ جیسے اس کا ناک جلاوہ ہو صرف ناک کو چھپاتی ہے یہاں سے اور یہاں سے لے کے یہاں تک پورا موں کھلاو ہے جو ہی کپڑے والے کی دکان میں داخل ہوتی ہے اس نے کپڑا ٹانگاوائے سیدھا کر دیتا ہے اس کو اس کے پیچھے بٹھا دیتا ہے ادھر مردوں کا الگ سٹول ہے عورتوں کا الگ سٹول ہے خود پردے کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا یہ دونوں تنہا نہیں ہوئے اگر تو اپنی غیرت کو بیچ کر اپنی عزت کا جنازہ نکال کر سو روپے کا ڈسکاؤنٹ کرواوی آئی ہے ایسے سو روپے کی اہل ایمان کو ضرورت نہیں ہوا کر دی یہ بغیرت ہے یہ دیوس ہے جس کی ماں جس کی بہن جس کی بیٹی جس کی بیوی بازاروں میں بند پھن کے نکلتی ہے خوشبویں لگا کے نکلتی ہے پاؤں کے اندر پائل پہن کے نکلتی ہے حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے اس کی خوشبو نامہرم نامہرم مردوں تک پہنچے فہی زانیتن زانیتن زانیہ یہ گندی پدکار زانیہ عورت